ہیلو گائز ویلکم ٹھو ناری سٹریم جیسے کہ آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ورڈپریس کو یوز کرتے ہوئے ہم لینڈنگ پیج ممبرشپ ویب سائٹس لرننگ منیجمنٹ سسٹم کے ویب سائٹس پورٹ فولیو ویب سائٹس اور ای کامرس ویب سائٹس بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اب ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک ای کامرس ویب سائٹ بنائیں گے using ورڈپریس تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ای کامرس ہے کیا دیکھیں جتنے بھی ہم آن لائن بائنگ سیلنگ کرتے ہیں خواہ وہ پرادکٹس ہو خواہ وہ سرویسز ہو یا ممبرشپ ہو اور دہ انٹرنیٹ تو اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں فار ایزامپل اگر ایک بندہ ہے اور وہ ایک موبائل فون خریدنا چاہ رہے تو بجائے اس کے کہ وہ فیزیکلی ایک شاپ وزٹ کرے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مختلف جو آن لائن سٹور سے ہمارے پاس جیسا کہ دراز ہو گیا جیسا کہ ہمارے پاس امازون ہو گیا یا ہمارے پاس الی ایکسپریس ہو گیا تو ان ویب سائٹس کو براوز کر کے اس میں سے موبائل فون سرچ کرتا ہے جو اس کو پسند ہو پھر ان کے پرائسز بھی کمپیر کر سکتے ہیں کہ کون سے آن لائن سٹور پہ اس کو بہترین پرائس مل رہا ہے اور سب سے فاس ڈیلیوری کون دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مئیر کر کے without going outside from his room وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں سٹیڈی کرنے کے بعد اپنا ڈیزائر پروڈکٹ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے اور جو بیک اینڈ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا آرڈر لے کے اس کو فل فل کر کے اس کی طرف ڈیلیور کر دیتا ہے تو جو پروڈکٹ اس کو چاہیے جو موبائل فون اس کو چاہیے وہ اس کو اپنے ڈور سٹیپ پہ مل جاتا ہے so this is the power of e-commerce ہم نے کیا کیا کہ اپنے پروڈکٹس جو ہے ان کو ہم نے لسٹ کر دیا ایک آن لائن سٹور کے اوپر ایک ویب سائٹ ہم نے بنایا اس کے اندر ہم نے اپنے پروڈکٹ کو لسٹ کیے جتنے پروڈکٹس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان کو لسٹ کر دیا اس کے ڈسکرپسنز لکھ دیئے اس کی پروپرٹیز لکھ دی جو جو اس کے اندر خصوصیات ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے لسٹ کر دیئے اس کے ڈیفرنٹ ایمیجز ہم نے لسٹ کر دیئے جو انڈ یوزر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے ہمارا ویب سائٹ ویزٹ کرے گا جو پروڈکٹ اس کو پسند آئے گا اس کو اٹھا گے آرڈر پلیس کرے گا اور ہم نے اس کو ڈیلیوار کر دینا ہے so this is called ای کامرس اب ای کامرس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے بائنگ انڈ سیلنگز ہوتی ہے اگر ہم نے کئی فیزیکل پروڈکٹ جو ہے وہ بائی یا سیل کرنا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں فار ایزامپل ہمارے پاس جو آرلیڈی اویلیبل ویب سائٹس ہے جو فیزیکل پروڈکٹس جو ہے وہ پروائیٹ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک دراز ہے امازون ہے آلی ایکسپریس ہو گیا ای بے ہو گیا یہ سارے ویب سائٹس جو ہے یہ آپ کے فیزیکل پروڈکٹس جو ہے وہ سیل کرتے ہیں فار ایزامپل آپ نے کوئی موبائل فون خریدنا ہے تو آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہو گئے سرویسز فار ایزامپل آپ کو گراپک ڈیزائن آتی ہے اوکی اور آپ وہ سرویسز جو ہے وہ آن لائن سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیپرنٹ پلیٹ فارمز آویلیبل ہے جیسا کہ فار ایزامپل ہمارے پاس ہو گیا فائیوار یا ہمارے پاس اپ ورک ہو گیا فریلانسر ڈاٹ کام ہو گیا یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ویب سائٹس ہے جس کے تروں آپ اپنے سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی سرویس چاہیے تو آپ ان سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں جو ترٹ کٹیگری ہے ہمارے پاس وہ ہے میمبرشپ میمبرشپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ویب سائٹ سے کسی چیز کی میمبرشپ پرچیز کر لیتے ہیں فار ایزامپل انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نیٹ فلکس سے میمبرشپ پرچیز کرتے ہیں یا جو ہمارے پاس ایک فیمس گرافک ڈیزائننگ کا ویب سائٹ ہے کینوا تو اس سے ایک پرو ورجن کے لیے ہم میمبرشپ پرچیز کر لیتے ہیں اب جب ہم ورڈ پریس کے ڈیش بورٹ کے اوپر آتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایسا کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے جس کے اندر ہم اپنے پروڈکس کو لسٹ کر سکے ان کی کٹیگرائزیشن کر سکے اس کے لیے پرائسز جو ہے وہ فکس کر سکے اس کے اندر کوپنز بنا سکے اس کے اندر ڈسکاؤنٹس دے سکے تو اس طرح کا کوئی چیز ہم میرے پاس اپنے ڈیش بورٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم نے آلیڈی پڑا ہوا ہے کہ جو فنکشنلیٹی ہمارے پاس ورڈپریس کے اندر بائی ڈیفالٹ اویلیبل نہیں ہوتی تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک ایکسٹرنل پلگن جو ہے وہ اپنے ورڈپریس کے اندر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ورڈپریس کی جو فنکشنلیٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ایک آن لائن سٹور بنانے کے لیے ہم جو پلگن یوز کریں گے وہ ہے وو کامرس وو کامرس ہمارے پاس ایک بہت ہی پاورفل پلگن ہے جو کہ یوز ہوتا ہے آن لائن سٹورز کے لیے اگر اس کی ہسٹری کی بات کرے تو یہ انیشیلی انٹریڈوس ہوا 27 سپٹمبر 2011 میں اور اس کو بنایا تھا وو تینز نے اور امیڈیٹلی آپٹر اس ریلیز only within 2 years اس نے ایک ملین ڈاؤنلوڈز کا اچیومنٹ حاصل کر لیا اور only ایک سال کے بعد 2014 میں اس کے 4 ملین ڈاؤنلوڈز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے پھر کیا ہوا کہ 2015 میں اس کے 7 ملین ڈاؤنلوڈز کمپلیٹ ہو گئے اور 30% آب آل آن لائن سٹورز جو ہے وہ یوز کر رہتے ہیں وو کامرس پھر وو کامرس کو جو آٹومیٹک ہے جو کہ ورڈپرٹس ڈاپٹ آر جی کا آنر ہے اس نے ایکوائر کر لیا اس کے بعد یہ جو پلائن ہے وہ سب کے لیے آویلیبل ہو گیا ان ورڈپرس لائبریری اچھا وو کامرس کے کچھ ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے وو کامرس کا کہ یہ فری ہے آپ اس کو جو ورڈپرس لائبریری ہے پلائنز کی اس میں سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایزیلی اس کے اندر کوئی سا بھی پیمنٹ گیٹوے جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر فری گیٹوے بھی ایڈویبل ہے جن کو کنفیگر کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایکسٹینشنز بھی ایڈوانٹیجز بھی ایڈویبل ہے اگر آپ کسی کنٹری کے لیریٹڈ کوئی سپیسیفک پیمنٹ گیٹوے اس کے اندر ایڈ کرنا چاہے تو وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر بہتہاشا ایڈویبل ہے اگر آپ کو کوئی بھی فنکشنلیٹی اس کے اندر نہیں مل رہی تو آپ کوئی ایکسٹرنل ایڈویبل ایکسٹینشن اٹھا کے اس کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کون سے ایڈویبل ہے وہ میں آبیہ آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جتنے بھی تیمز ہیں ہمارے پاس ورڈپریس کے اندر تقریباً تمام کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے آپ ان کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سپیسپک تیمز بھی اویلیبل ہے جو سپیسپکلی ایک آن لائن سٹور کے لیے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ وو کامرس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا وو کامرس انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس کون کون سی فنشنلیٹیز آ جائیں گی اور کون کون سے کنٹرولز آپ کے پاس آ جائیں گے آپ ایک پروڈک کو لسٹ کر سکتے ہیں آپ ایک پروڈک کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے کٹالوگ کے اندر اس کی کٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں اوکے ایڈ نیو پروڈکٹ اور ایڈ کٹیگری یہ دونوں چیزیں جو ہے جیسا کہ پچھلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا کسٹم پوسٹ ٹائپ اور کسٹم ٹیکسونمی تو ایڈ پروڈکٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ایک نیو پوسٹ ٹائپ جو ہے وہ آپ کے لائبریری کے اندر ایڈ کرتا ہے اور ایڈ کٹیگری کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک کسٹم ٹیکسونمی جو ہے وہ الوکیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے سٹور کے سٹنگ جو ہے اس کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں بیکنڈ پہ پروڈکٹ ویو کر سکتے ہیں یا فرنٹ انڈ پہ آپ کا کلائن جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹ کو ویو کر سکتا ہے اس کے ڈسکرپشن کو اس کے ڈیٹیلز کو ویو کر سکتا ہے پروڈکٹس کو بروز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت سارے پروڈکٹس ہے تو ان کو ایک ایک کر کے یا سرچ کر کے ان کو براوز کر سکتا ہے اس کے بعد جب اس کو کوئی پروڈکٹ پسند آ جائے تو ہمارے پاس ایڈ ٹو کارٹ کی پنکشنلیٹی ہوتی ہے وو کامرس کے اندر اور جب اپنا پروڈکٹ ایڈ ٹو کارٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد چیک آؤٹ کی فنکشنلیٹی ہے جس کے ذریعے آپ پیمنٹ کر کے اپنے پروڈکٹ کو پرچیس کر لیتے ہیں تو یہ ساری فنکشنلیٹیز جو ہے یہ ہم وو کامرس کے اندر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر ہم بائی ڈیفائل جائے اور وو کامرس پلگ ان یوز کرنے کے بغیر ہم ایک ایک پروڈکٹ کو ایڈ کرے اور اس کی کٹیگرائزیشن کرے تو یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا اور بہت ایک ڈیفکلٹ آس ہوگا جو وو کامرس ہمارے پاس پلگ ان اویلیبل ہے اس کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنا ایک ویب سائٹ بنائیں گے آن لائن سٹور بنائیں گے اور اس کے اندر کس طریقے سے ہم پروڈکٹس ایڈ کریں گے اس کی کٹیگرائزیشن کس طرح کریں گے سٹنگز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے آنے والے کلاسز کے اندر میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ کس طریقے سے آپ ایکسٹینشنز کو ایڈ کر کے وو کامرس کے پاور کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم وو کامرس کا ویب سائٹ ادھر وزٹ کریں گے آجاتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ ایکسٹینشنز ہے فور ایکزامپل ڈائنامک پرائیسز ہو گئے آپ رول بیس جو ہے یا آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے کلائنٹس ہے ایک ہو گیا آپ کے پاس جو کبھی کبھی آتا ہے آپ کے ویب سائٹ پہ اور پرچیزنگ کرتا ہے ایک آپ کا پرمننٹ کلائنٹ ہے جو ہر پانچ دن دس دن بعد یا مہینے بعد آپ کے ویب سائٹس سے پرچیزنگ کرتا ہے تو ان کے بحث پہ آپ ڈائنامک پرائیسز پرائیسنگ کر سکتے ہو سمارٹ کوپنز بنا سکتے ہو کسی کو آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو بائی ون گیٹ ون فری آپ اٹومیٹکلی اس کے اوپر اپلائی یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے بس ڈیلز کا ایک آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے جو آپ اٹیج کر سکتے ہو اپنے بو کامرس پلگن کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ سارے کے سارے پلگنز آویلیبل ہے آپ اگر فیچر کلیکشن کی بات کرے اور ادھر میں سی مور کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو یہ سارے کے سارے فیچر ایکسٹینشن ہے آپ کے پاس جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے اندر اس کے علاوہ بے تہاشا آپ کے پاس ادھر ایکسٹینشن آویلیبل ہے جن کو آپ براوز کر کے جو بھی آپ کو ریکوائر ہوگا وہ آپ اٹیج کر سکتے ہیں اپنے وو کامرس پلگن کے ساتھ تو آپ ان چیزوں کو سٹڈی کر لیجئے گا آنے والے کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم وو کامرس پلگن کو انسٹال کریں گے اور اس کو فردر کسٹمائز کریں گے اس کے سیٹنگز کو دیکھیں گے کنفیگریشن کو دیکھیں گے اور ایک بہترین سا آن لائن سٹور بنائیں گے یوزنگ وو کامرس تو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی کسٹن ہے یا ڈیفکلٹی ہے تو کامنٹ سیکشن میں یا ہمارے فیس بک پیچ پر پوچھ سکتے ہیں لنک ڈسکپشن باکس میں دیا ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی سی او گائز ان نیکس ٹون